ہوئی ہے اس کے ذریعے سے اور اس کے بعد جو ہے جب یہ طاقت کافی ہو جائے اس کے لیے میں علامہ اقبال کے دو شعر آپ کو صدا دوں علامہ کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں کسی وقت کس حال میں وہ ہوا کرتے تھے کہاں ہوتے تھے کہاں سے بات کرتے تھے گفتن جہان ما آیا بے تمی سادت اللہ نے مجھ سے کہا کہ اقبال ہم نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں وہ پسند آئی گفتن جنمی سادت میں نے کہاں نہیں مجھے پسند نہیں یہاں تو ظلم ہے خاجہ سونے روگے مزدور سادت لارے نام الزفائے جہ خود آیا کس نے دیکھانا خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب یہ دریعہ مجھے کیسے پسند آسکتی ہے یہاں کارکانے دار جو ہے مزدور کی رگوں کے خصور خون سے وہ سرخ شراب پسید کر کے پیتا ہے جب شراب کو بیٹھ کر وہ پیتا ہے یہ کہاں تھا یہ اور یہ جو جاہیر دار اور زمیر دار ہیں یہ ایک سینٹی لین لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو عیش کرتے ہیں وہ جو دہکان ہے اس کی تو کھیتی بری ہے اس کو تو گھسی اور نہ ملتا کچھ نہیں یہ مجھے پسند نہیں گفتن جہان ما آیا بے تمی سادت گفتن کے دمی سادت گفتن کے بار ہمزن تو کہا اللہ نے اچھا توڑ دو پھوڑ دو شراب کو اب توڑ پھوڑ کیسے دیں یہ ہے اگلا شریف پہلا مرحلہ درویشی کا ہے دعوت ہے تبلیغ ہے واضح ہے نصیحت ہے دعائی جو ہے بھیکاری ہوتا ہے مانگنے والا جو ہے اگر کوئی شخص اس کو کچھ کہہ دے تو کوئی جواب دیتا ہو بھیکاری کہتا تھا مجھے پیسہ دو اور دعائی کا کہتا ہے بھئی مجھے میں تم سے تمہارا فوال کر رہا آؤ میرے پاس میری جھولی میں آؤ میرے ساتھی بنو من انصاری اللہ تو یہ تو ہے درویشی کوئی مار جائے برداشت کرو کوئی بھائی دے سنو اور برداشت کرو نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ کا کھینا اس سے بھیجنا ہے لیکن نہیں سبر کیجئے یہ صورتحال جو ہے یہ ہے وہ جس کو آج کل ہم کہیں گے پیسیو ریزیسٹنس کھڑے رہو دھٹے رہو پیچھے مت ہٹو جرابی کاروائی کوئی نہ کرو یہ ہے اصل میں پانچ جو مراحل ہیں جو مکیہ کے اندر تیہ ہوئے ہیں دعوت ایمان بذریہ قرآن تسکیہ دل کی صفائی قرآن کے ذریعے سے اور عبادات جو مفروضہ ہے واجب ہے ان کے ذریعے سے تنظیم بیت کے ذریعے سے بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السم وطاہ کے فی العسر والیسر والمنشت والمکر وعلا آسرقن علینا وعلا اللہ لازل امرہ لہو وعلا نقول بالحق اینما کننا لا نخاب فی اللہ لعبت علیہ وہ وعدہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے ہر حکم سنیں گے اور اطعب کریں چاہے آسان ہو چاہے مشکل چاہے ہماری طبیعت کے آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبائے پر جبر کرنا پڑے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے قرآن خادم میں آپ نے ایک نیو کمر کو کیسے ہم پر امیر بنا دیا یہ جو بھی یور پرلیوگیٹی آپ پر اختیار ہوگا جس سے آپ امیر بنائیں گے اسے بھی جھگڑیں گے نہیں اتاعت کریں گے ہاں جو ہماری رائے ہوگی جہاں بھی ہوگے وہ پیش کر دیں گے یہ بیعت تھی جس پر وہ تنظیم بنی تھی محمد الرسول اللہ واللزین ماہو یہ جڑ کر جو ایک وحدت بنے ہیں جو ایک طاقت بنے ہیں ایک یونٹ بنے ہیں محمد الرسول اللہ واللزین ماہو وہ اس بیعت کی بڑیات میں بنے اور پھر جیسا کہ میں نے ارث کیا وہ تنبیت کہ اس کے لیے انسان اپنے نظم کی پابندی اور تن من جن سب کچھ دینے کے لیے تیار ہویا اور اس کے ساتھ سبر محض نو ریٹیلیشن اس کے بعد جب تیار ہو جاؤ اب وہ دوسرا بسرا ہے اقمال کا بادشہِ گرویشی درساز و نمازم ظلم چو پختش بھی خدرہ اور سلطنتِ جم ظلم جب تیار ہو جاؤ محتد میں تعداد میں ہو مناسب تربیت ہو چکی ہے سر سے کفن بان چکے ہیں دل میں عمار یقین والا ہے کوئی عارض سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فرا کے باقی نہیں رہی ہے اب تیار ہو گئے ہو تو اپنے آپ کو سلطنتِ جم کے ساتھ تکرا دو بادشہِ درویشی درساز و نمازم ظلم یہ ہے مکہ کے بارا سال اور چون پختش بھی خدرہ اور سلطنتِ جم ظلم یہ ہے جو آٹھ یا دس سال جو ہیں جو مدینہ منورہ کے ہیں یہ تکرا ہو اس آخری مرحلے میں اس وقت قابلہ مور پہلی پانچ باتوں میں کوئی اختراب نہیں ہوگا جو کہ تو ہوگا کاربن کوپی ہوگی تب بات بنے گی لیکن آخری بات میں آخری بات کیا تھا یہ تکرانہ یہ تکرانہ حضور کے زمانے کیا ہوا دو طرفہ جنگ تتال کی سمیل اللہ اور یہ بھی ذرا تاریخ کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ جو جنگ تھی وہ حضور نے شروع کی تھی یہ انگریز کے دور میں جو یہاں پر صیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ایک بڑا آپلوجیٹک انداز ان کا رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو سب دفاعی جنگیں تھی خاتل غلط آپ میری کتاب پڑھئے ملحجِ اقلابِ جبوی وہ در حقیقت سیرت النبی کا یوں سمجھئے کہ فلسفہ ہے فلسفہ ہے اس کے اندر تفاری تفاصیل حضور نے آغاز کیا جنگوں کا دین کو غالب کرنا آپ کا حرص میں منصبی تھا آج بکے سے مدینے جو ہے جاکے وہاں کی چھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے کے لئے تو نہیں گئے تھے یہ فلائٹ نہیں تھی جو مستشفقین فلائٹ کہتے ہیں یہ فراغ فراغ نہیں تھا یہ حجرت تھی ایک آلٹرنیٹ بیس اللہ عطا کر رہا تھا تاکہ وہاں سے اب آپ وہ حنسیل لے چنانچہ چھے مہینے صرف آپ کے لئے ہیں حجرت کے بعد جس میں تین کام کیے مسئلہ نبوی کی تعبیر ہو گئی مرکز بن گئے ہیں نمبر دو ایک انساری ایک مراجع بھائی بھائی دعا خات تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملے گی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں میری کتاب پڑھئی ہے خدا کے لئے ملحجہ نقلاب نبوی اور پھر نمبر تین یہودیوں کو جکڑ لیا لیشاق مدینہ میں یہ جوائنٹ پیکٹ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ اور مدینہ تھا اسے خامس کا ایک ہمارے بڑے مہترم سکولر ہیں انہوں نے دستور کہہ دیا یہ دستور نہیں تھا دستور تو اس کے بعد چھو رہے توبہ کے اندر آیا ہے جو فائنل دستور ہے یہ تو ابھی درمیانی دور کے معاہدے ہیں ہوئے ہیں وہ مشکین سے بھی ہوئے اہلے کتاب سے بھی ہوئے لیکن یہ جوائنٹ ڈیفنس اور مدینہ کا یہ پیکٹ چھے مہینے میں یہ کام کیے آپ نے ساتھ مہینے سے آپ نے چھاپا بات دستے بھیجنے شروع کر دیئے اس کا مقصد کیا تھا ایک تو یہ ہے کہ ایکنومک بلوکین اور مکہ کیرمان روٹس کو خطرناک بنا دیا گیا آپ تمہیں یہاں سے ہی گزر سکتے ہیں یہ مدینہ کے قریب سے گزر کر جاتے ہیں شام کی طرف اب تمہارے کافلے آراب سے نہیں گزرے گئے اور نمبر دو جہاں بھی آپ گئے اس لیے کہ آٹھ مہینے ہیں بدر سے پہلے لوگ سمجھے پہلی جنگ جو ہے غزوہ بدر ہے طلب چار غزوہ جنہیں حضور بھی شریک رہے اور چار سڑایا جنہیں حضور نہیں تھے آٹھ ہیں بدر سے پہلے پہلے ساتھ مہینے سے شروع ہو گیا ایک سال کے اندر آٹھ اور یہ ہے اثر میں جس سے کی پھر جنگ چھوڑی ہوئی یہ پھر جنگ کا معابلہ ہے جو بھی آگے چلے آج اس کے حوالے سے یہ ہے آج یہ آخری مرحلے میں عام طور پر یہ دو طرفہ جنگ جو ہے یہ فیزے بل نہیں یہ نوٹ کر دیجئے کیوں اجتحاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جہاں صورت حال بدل جائے جہاں صورت مسئلہ بدل جائے گی وہاں پر اجتحاد ہوگا جہاں حالہ جوبے تو ہو وہاں اجتحاد کی کوئی ضرورت نہیں وہاں تو جو بھی ہمارے آقام پہلے سے ہے وہ ہی چلے گئے انشاءاللہ لیکن یہاں کیا ہے دیکھئے نمبر ایک وہاں کیا تھا ایک طرف کافر ایک طرف بومی یہاں کیا ہے آج مسلمان ملکوں میں بھی کوئی تحریک اٹھے گی تو اس کے چلانے والے بھی مسلمان ہوں گے اور اوپر حکمران بھی مسلمان ہیں جو اٹھے اوپر گولیاں چلائی ہیں معاملہ فرق ہو گئے بہت بڑا نمبر دو وہاں کیا تھا هتیار جو ادھر تھے ادھر تھے صرف تعداد کا فرق تھا کلوار اورnehmen ادھر تھے کلبار اور ہاری ادھر تھے تعداد کا فرق تھا صرف یہاں ٹینک تو نہیں تھے ہوائی جازت تو نہیں تھے ہیلیک آپپر تو نہیں تھے یہ لانگ ریجز کی جو ہے وہ گنے تو نہیں تھے لہذا ہتیار کا معاملہ بھی ہے اچھا یہاں بھی ادھر سے بھی والنڈیئر تھے ادھر سے بھی والنڈیئر تھے ہزار آدمی جو آیا تھا مکہ سے کوئی سینڈی گار بھی تو وہاں نہیں تھی اور جو حضور کے ساتھ آئے وہ بھی وارٹیٹس تھے اس اعتبار سے یہ تو حالات جو بدل گئے ہیں اور نمبر ایک یہ ہو گیا ہے اس وقت کیا تھا اگر آپ کسی حکومت کے خلاف کو اتنام کرتے ہیں تو وہ گویا گیا مغاوت تھی لیکن آج کیا ہے آج ریاست اور ہے حکومت اور ہے ہم اگر لائل ہیں تو ریاست کے اور حکومت کے نہیں ہے حکومت کو بدلنا بہت سائی شہری ہوتا وہ انتخابات کے ذریعے سے بدلیں یا عوامی مہم کے ذریعے سے بدلیں وہ چاہے کسی جوانس شہری ذریعے سے بدلیں کسی گھراو کے دھرنے کے ذریعے سے بدلیں وہ ان کا حق ہے اور یہ دستوری حق ہے دمہوری حق ہے تو آج کے دور میں وہ جنگ والا معاملہ جو ہے فیزبل نہیں ہے مثل میں نے ہمیشہ کہا ہے جہاں بھی فیزبل ہو اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ مثل سبات کا علاقہ ہے وہاں فیزبل تھا پہاڑی علاقہ ہے افغانی سال میں فیزبل ہے وہ لڑ رہے ہیں گوریلا وات جنگ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ پاکستان کا تو اکثر و دیشترہ علاقہ جو ہے وہ میدانی ہے یہاں تو وہ گوریلا جنگ نہیں ہو سکتی تو اس کا بدل کیا ہے منظم پر امن عوامی سحریک اور اس کا خلاف یہ ظاہر موسیقی